مابین باہم گہرے اور خفیہ مراسم تھے قانون مینٹننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ یعنی میسہ مہت حکومت نے سمگلروں، مجرموں اور بلیک مارکٹ کرنے والوں کے خلاف جنگی بنیادوں پر کاروائی کی ٹھان لی اسی زمن میں حکومت نے 26 جون 1975 کو ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا اس ایمرجنسی کے سبب بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں متوازن ہونے لگیں جبکہ انڈرورڈ مافیا تقریباً انیس ماہ تک غیر فال رہی چودہ اگست کو بنگلہ دیش کی نوزائدہ ریاست کے وزیراعظم شیخ مجیبر رحمان اور اس کے خاندان والوں کے بہیمانہ قتل نے نئی دلی میں بھی سیاسی حل چل مچا دی رو سمیت کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا ان ایجنسیوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اندرا گاندی کو حزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس دن سے اندرا گاندی کے بیٹے سنجے نے رو کو ریلیٹیف آف وائیوز ایسوسییشن یعنی بیگمات کے رشتہ داروں کی تنظیم کہنا شروع کر دیا یہ بات حقیقت بھی تھی کیونکہ رو میں بہت سے عالی حکام کے رشتہ داروں کو بھی بھرتی کر لیا گیا تھا اندرا گاندی نے بنگلہ دیشی معاملات پر رو کی ناکامی پر اس وقت کے رو چیف رام جی کاو سے سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا اندرا گاندی اس بات سے خائف تھی کہ اگر ان کی انٹیلیجنس بنگلہ دیش میں ناکام ہو سکتی ہے تو پھر بھارت میں کیسے کامجاب ہو سکے گی اس میں کچھ شک نہیں کہ رو کو سیاسی مخالفین کو تبانے اور پارلیمنٹ میں حکومتی بالا دستی قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اس کے لازمی نتائج یہ برامت ہونے لگے کہ بھارتی میڈیا سکڑنے لگا اور عام شہری بنیادی حقوق سے محروم ہونے لگا بمبئی مافیا کے لیے تو بدترین حالات تھے بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بمبئی کے سمگلروں حاجی مستان یوسف پٹیل اور سکھر بکیا کے نام زیر بحث لائے گئے ان افراد کا نام اس طرح پارلیمانی سطح پر لیا جانا حکومتی مشینری کو غیر معمولی انداز سے متحرک کرنے کے لیے کافی تھا حاجی مستان جو کہ میسہ کے تحت سترہ ستمبر تا انیس دسمبر انیس سو چوہتر یعنی نوے دن کے لیے پہلے ہی حکومتی تحویل میں تھا اب مزید مسئبت میں گرفتار ہو گیا کیونکہ ایک نئے کانزرویشن آف فورن ایکسچینج اور پریونشن آف سمگلنگ ایکٹ کے تحت اس پر مزید چارجز لگا دیے گئے تھے حکومتی تحویل میں ہونے کی وجہ سے حاجی مستان کو کچھ کاروائی کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا رام جتملانی جیسے بہترین فوجداری وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے باوجود حاجی مستان کو ایمرجنسی کا پورا عرصہ جیل میں ہی گزارنا پڑا یکم جولائی انیس سو پچھتر کو ایک آرڈینس جاری کیا گیا جس کی روح سے سمگلنگ ایکٹ کے تحت تحویل میں لیے گئے افراد کو حراست میں رکھنے کے لیے اب کوئی جواز پیش کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی ایمرجنسی نافذ کرنے کے پیچھے اندرہ گاندی کے سیاسی ازائم کچھ بھی رہے ہوں کم از کم بمبئی کے سمگلروں کے لیے یہ انتہائی کڑا وقت تھا بڑی تعداد میں کالا تھن ان دنوں میں بازیاب کروایا گیا اور میسہ کے تحت بہت سے تاجروں کو مالی بے ذابطگیوں کے جرم میں بابندے سے لاسل کر دیا گیا آرثر جیل بمبئی، تھانہ سنٹرل جیل، یوروات جیل پونے اور ہرسول جیل اور انگباد میں اتنے مجرموں سمگلروں، مالی بے ذابطگیوں میں ملوث افراد، گھنڈوں اور بلیک مارکٹ کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا کہ اب ان جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی ایک جانب حاجی مستان کو میسہ اور سمگلنگ ایکٹ کے تحت پابندے سے لاسل کیا گیا تو دوسری جانب نیسے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کو حرکت ملا کر تاہم اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام گینگسٹرز کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا یہ لوگ اس سے قبل اتنی تفصیل سے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکے تھے نائک ساتھ رہے تھے مثلاً وردہ اور نائک اتنا کھل مل گئے کہ جیل کے اندر ہی منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح وسائی اور ورار کی مندرگاہوں کو اسمگلنگ کے لیے مل کر استعمال کیا جائے یہ منصوبہ اتنا جامع تھا کہ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے اس منصوبے پر منوان عمل کرنا شروع کر دیا اس وقت کے پولیس کمیشنر ایس وی ٹنگ کی والا کو ایمرجنسی کے نفاظ کے فوراں بعد ہی پولیس چیف بنا دیا گیا یونین ہوم منسٹری کو پیش کی جانے والی اپنی ایک رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں سمگلنگ کے خلاف مہم نے نہ صرف سمگلنگ کے کاروبار کو مشکل میں ڈال دیا بلکہ اس کے اخراجات بھی کئی گناہ بڑھ گئے حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے بڑے بڑے ناموں سمیت تقریباً دو سو اٹھانسی سمگلروں کو حراست میں لیا گیا اور ایک سو ستتر سمگلروں کی جائدات کو بھی ضبط کر لیا گیا حاجی مستان اور کریم لالا جیسے لوگ تقریباً دو سال جیل کی زلاخوں کے بیچے گزارنے کے بعد تقریباً ختم ہو چکے تھے انہیں اس بات کا انتازہ ہونے لگا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں اب انہیں اس بات کا اتراک ہونے لگا تھا کہ اگر انہوں نے حکومت کو یہ یقین نہ دلایا کہ وہ آئندہ کسی غیر قانونی کاروبار یا کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے تو شاید ان کی ساری عمر جیلوں کی زلاخوں کے پیچھے گزرے جب ایمرجنسی اٹھا لی گئی اور انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی اقتدار میں آئی تو حاجی مستان اور کریم لالا نے جے پرکاش نارائن سے درخواست کی کہ اس وقت کے وزیراعظم مرارجی ڈیسائی سے مل کر بات کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے ان دونوں نے حلفنا میں جمع کروا کر حکومت کو یقین دلایا تھا کہ جیل سے باہر جانے کے بعد پھر کبھی کسی غیر قانونی کاروبار کا حصہ نہیں بنیں گے وزیراعظم ڈیسائی نے ان کی درخواست کو قبول کرنے کے بعد اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں رہائی دلوا دی اس کے بعد دعود ابراہیم، اس کے بھائی سابر، گاولی، نائک اور دیگر افراد نے بھی عدالت میں زمانت کی درخواستیں جمع کروا دی چونکہ ان افراد کے خلاف نہ تو سنجیدہ نویت کے الزامات تھے اور نہ تو ثبوت اس لیے عدالت نے ان کی زمانتیں منظور کر لی